السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں پندرہ سالہ مددسر عالم اور چوبیس سالہ ساحل جھارکھن کے دعاو الحکومت رانچی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازہ تفسرے کے خلاف مظاہرے کے دوران گولی لگنے سے جا بہا خو گئے ہیں تمام زخمیوں سمیت دونوں کو گولی لگنے کے بعد رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل کرایا گیا تھا انسٹیٹیوٹ کے سرکاری ذرائع نے دونوں کی موت کی تصدیق کر دی ہے جھارکھن پولیس کے ترجمان امول ویو ہوم کر نے بھی بی بی سی کوئی نموات کی تصدیق کی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کل کے تشدد کے دوران ہمیں مظاہرین کی طرف سے گولی چلانے کی بھی اطلاع ملی ہے پولیس نے مشتہل لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ہوای فائرنگ بھی کی اس دوران بارہ پولیس اہلکار اور بارہ مظاہرین زخمی ہوئے ہوم کر کے مطابق فرحار بائیس زخمیوں میں سے کچھ کی حالت نازک ہے ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے دو سے تین کی حالت تشویشناک ہے ڈوکٹروں کے مطابق باقی لوگوں کی حالت ٹھیک بتائی جا سکتی ہے پندرہ سارہ مددسر عالم کو سر میں گولی لگی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے جب انہیں اسپتال لائے گیا تو ان کا سیاہ افغانی کرتہ کچھ جگہوں سے پھٹا ہوا تھا اور ان کی سفید پتلون خون سے سرخ تھی ان کی والدہ نکھت کا رو رو کر برا حال ہے مددسر کا خاندان ہندی پیڑی علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے جب مددسر کو گولی ماری گئی تو ان کے والد پرویز عالم سمڈے گا میں تھے بیٹے کے زخمی ہونے کی اطلاع ملتے ہی وہ جلدی میں رانچی پہنچے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مددسر میرا اکلوتا بیٹا ہے غربت کی وجہ سے ہم اسے اچھی طرح سے تعلیم نہیں دلا سکے ہم دونوں یعنی باپ اور بیٹا گھر چلانے کے لیے کام کرتے تھے میرا بیٹا بہت مل انصار تھا اسے کیوں گولی ماری گئی اس کا کیا قصور تھا مددسر کے چچا محمد شاہد ایوبی اسد الدین اوے سی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے ذلی صدر ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے بھتیجے کو پولیس نے گولی ماری ہے اس کے لیے جھارکھن حکومت اور اس کی انتظامیاں ذمہ دار ہے شاہد ایوبی نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس والے ایک کے سیتالیس اور پسٹول سے فائرنگ کر رہے تھے انہیں ہوا میں فائر کرنا چاہیے تھا لیکن پولیس نے مظاہرین کو نشانہ بنا کر ان پر گولیاں چلا دی اس کی کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں پولیس والے سامنے سے فائرنگ کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مددسر یا مظاہرین میں سے کوئی نہ تو دہشتگرد تھا اور نہیں انتہا پسند پولیس نے ان پر گولی کیوں چلائی یہ حکم کس نے دیا دراصل ملک کے اندر زہر پھیلا دیا گیا ہے ہمارے بیوروکریٹ سے بھی اسی ذہنیت کے تابع ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں چوبیس سالہ ساحل کی بھی موت ہو گئی اس فائرنگ میں چوبیس سالہ ساحل بھی مارا گیا اسپتال انتظامیہ کے مطابق ان کے گردے میں گولی لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکے تاہم ساحل کے خاندان کے کسی فرد سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے مظاہرے کے دوران فائرنگ سے کئی اور لوگ زخمی بھی ہو گئے مظاہرے میں تشدد کے بعد راچی میں کشیدگی کا ماحول ہے تاہم پولیس نے جمعے کی شام سے ہی مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں مہاتمہ گاندھی مارک پر گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے البٹ ایکہ چوک پر بیری کیٹ پر بیٹھے اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ کاروائی سیکیورٹی کے نقطے نظر سے کی گئی ہے تمام سینئر افسران نے گڑڑ کی جگہوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور صورتحال مکمل طور پر قابو میں بتائی جا رہی ہے جمعے کی شام سے راچی میں انٹرنیٹ خدمات بھی معتل کر دی گئی ہیں ادھر امارت شریعہ بہار و اوڑی شہو جھارکھن کے امیر شریعت انجینئر احمد ولی فیصل رحمانی نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد جھارکھن کی راجدھانی راچی میں توہین رسالت کے مجرمین کے خلاف اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے جمہوری طریقے پر جمع ہوئے نوجوانوں پر پولیس کا گولیاں چلانا افسوسناک ہے انہوں نے پولیس کی اس کارروائی پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کے آئین نے ہمیں جمہوری طریقے پر اپنی ناراضگی کے اظہار اور احتجاج کرنے کا حق دیا ہے امیر شریعت نے یہ بھی کہا کہ اگر پولیس کو احتجاج ختم ہی کرانا تھا تو پولیس کے پاس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں ایسے موقع پر پولیس آنسو گیس پانی کی بوچھار یارہ بڑھ کی گولیوں کا استعمال کیا کرتی ہے لیکن اس معاملے میں پولیس نے لاتھی چارج اور گولیاں برسانے سے ہی آغاز کیا جو کہ پولیس کے تعصب اور دہر رویے کی واضح علامت ہے امیارت شریعہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہو اور مظاہرین پر گولی چلانے والے پولیس والوں کے خلاف کار روائی کی جائے جو پولیس کی گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں ان کا بہتر علاج و معالجہ سرکاری خرچ سے کرایا جائے اور معاوضہ بھی دیا جائے امیارت شریعہ کا ایک وفد لگاتار ڈی ایم اور انتظامیہ کے دیگر ذمہ داران سے بات کر رہا ہے تاکہ زخمی بچوں سے ملاقات کی جا سکے اور ان کا بہتر علاج و معالجہ کرایا جا سکے امیارت شریعہ کے ذمہ داران مسلسل حکومت کے عہد داران سرابطے میں ہیں اور حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امیر شریعت نے مسلمانوں سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ اشتہال میں نہ آئے اور جنازے کے وقت کوئی پور تشدد طریقہ نہ اپنا ہے امن و امان قائم کرنے میں مدد کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امیارت شریعہ کی جانب سے بھی زخمیوں کے علاج میں تعاون کیا جائے گا تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں نو پانچ ساتھ نو پانچ نو ایک نو ساتھ پانچ تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا